بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ والعالی وصحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و احلالوقدتن مللسانی افقا و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام قرآن تفسیر کا جس میں ہم لوگ تیسوہ پارا جو ہے اس کو تھوڑی ڈیٹیل سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کور کر لیں اور اس سورہ کی تفسیر میں جانے سے پہلے تھوڑا سا اس کا جو ایک واقعہ ہے جو اس پوری سورہ کی آپ سمجھ لیں کہ بیس ہے اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے تو اللہ سبحانتہالہ اس سورہ میں جہاں پہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں یعنی اس نے فراؤن کیا اور مو پھیر لیا یعنی ایسے تھوڑا سا ایک ناکشگواری کا اظہار کیا اور اپنے چہرے کو پھیر لیا جب نابینا شخص اس کے پاس آیا یہاں پر بات کی جاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے پاس ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم جو کہ نابینا صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہلیں کہ ان لاؤز میں بھی ان کا ریلیشن تھا حضرت خدیجہ کے آگے سے کزن تھے تو ایک فیملی کے ٹرمز بھی سے ان کے ساتھ سمجھ لیں آپ اور تھے بھی وہ نابینا تھے اور بڑے پیارے اور محبوب صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش کے کچھ لیڈرز ہیں جس میں بعض روایات میں آتا ہے کہ اس میں ابو جہل بھی تھا اتبا شہبہ بھی تھے اور عبی بن خلف بھی تھا یہ سارے جو بڑے بڑے ٹاپ لیڈرشپ ہے جو مشرقین مکہ کی ان سے مخاطب تھے اور ان کو ظاہر سی بات ہے دین کی دعوت دے رہے تھے ان کو دین کی سمجھ عطا کرنا چاہ رہے تھے کہ بھئی شاید ان کو کچھ بات سمجھ میں آ جائے کوئی بات ان کے بھی پلے پڑ جائے اور یہ شاید دین کی طرف آ جائے تو جب دین کی طرف آئیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی وجہ سے جو باقی قبیلے کے لوگ ہیں وہ بھی آ جائیں گے بکوز یہ وہ کہتے ہیں نا who's who and what's what تھے اس وقت جو ہے نا مشرقین کے مطلب سب سے بڑے سردار یہی تھے تو ان کو دین پہ اگر یہ آ جاتے ہیں تو پھر دین اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا تو آپ ایک بڑے اہم کام میں مصروف تھے تو یہ صحابی آتے ہیں آپ صحابی بھی نابینا ہے تو انہوں نے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار وہ یعنی پروب کر رہے تھے کہ بھئی مجھے اس حوال کے جواب دیں کیونکہ وہ نابینا ہے ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت کیا چل رہا ہے کہاں میٹنگ ہو رہی ہے کتنی اپورٹنٹ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اس میں ناکنشگواری کا اظہار کیا آپ نے صرف اتنا کیا کہ آپ نے ان کی طرف مو پھیرا اور چہرے کی اوپر کچھ ماتھے پہ بل پڑے ان کے اور پھر آپ نے اس طرف کچھ نہیں کہا کچھ نہیں ان کو یعنی کچھ زبان سے کچھ نہیں کہا کچھ ان کو پیچھے نہیں اٹھایا کچھ نہیں کہا صرف اس طرف دیکھا کیونکہ آپ بڑا اہم کام کر رہے تھے ایک شخص آ کے ان کو سوال کر رہا ہے تو تھوڑی سی ڈسٹربنس آپ کو ہی آپ نے یہاں مڑے ماتھے پہ کچھ بل پڑے اور آپ نے پھر اس کی طرف واپس جو ہے مشرقین کی طرف اپنا رخ کیا اور ان کو جو دین کی دعوت دے رہے تھے وہ کنٹینیو کی یہ جو معاملہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس پہ تھوڑی سی ناراضگی ہوئی اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دیں اور کہا کہ یعنی آپ نے آپ کے ماتھے پہ بل پڑے اور آپ نے مو پھیر لیا جب آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا تو میں اب چاہتا ہوں کہ اس معاملے کی سنسٹیوٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ ایک پوری پکچر آپ کے سامنے پیش کریں کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے آخر وہ کتنا امپورٹنٹ تھا اور جو کچھ بھی اس کے بعد ہوا اپنی آپ سے زیادہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور سورہ حجرات کے مطابق جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرتے ہیں ان کا یعنی سمجھیں کہ ان کے سارے آمال ضائع ہو سکتے ہیں تو اس لئے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی بات آتی ہے ہمیں بہت رسپیکٹ کے ساتھ کرنی چاہئے یہ بات تو بڑی اہم ہے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں جب بھی اپنے پیارے نبی کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر یا ایوہ النبی اس طرح کے خوبصورت القاب سے آپ کو پکارتے ہیں اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کس حد تک اپنے کام میں تو جو کر رہے تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے مثال کے طور پر سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ جو صحابی تھے وہ اور ان کی جو پکار تھی وہ کیا تھی صحابی خود نابینا ہے ان کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ اس وقت کیا بات ہو رہی ہے اور انہوں نے چونکہ وہ ایک طرح سے میں نے بتایا کہ فیملی کا بھی کنیکشن تھا تو انسان ویسے بھی ذرا فرنکلی بات کر لیتا ہے تو یہ چیز جو تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند نہیں آئی دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر پوری دنیا کا بوجھ تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا اور میں نے ہی جو کام کرنا ہے اس وقت دین کی دعوت کا لوگوں تک دین پہنچانے کا کوشش رہی ہونی چاہیے کہ میکسیم لوگوں تک دین کی بات پہنچے اور اس میں اس سے بہتر کیا بات ہوگی کہ اگر قریشی لیڈر جو ہیں وہ اس طرف آ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو ان کے فالورز ہیں وہ بھی آٹومانٹیکلی دین میں آ جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ یہ کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی دین کی دعوت کی بات آتی ہے تو نون مسلمز جو ہیں وہ مسلمز کی اوپر پراریٹی لیتے ہیں جہاں تک دعوت کی بات ہے کیونکہ مسلمان تو اسلام کے اندر داخل ہوا وہ ہے وہ بعد میں بھی آ سکتا ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن جو نون مسلم ہیں سپیشلی مجھے یاد ہے جب ہم باہر کے ملکوں میں بھی یہ دیکھتے ہیں انگلینڈ میں بھی اور آسٹریلیا میں بھی کہ اگر کسی مسجد میں کوئی نون مسلم آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا پروٹکول زیادہ دی جاتا ہے کیونکہ شاید یہ پہلی اور آخری دفعہ آیا ہو اور یہ جو آپ آج اس سے بات کریں گے شاید اس سے اس کی زندگی بدل جائے اور اگر اس کو آپ اگنور کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بڑی خیر سے محروم رہ جائے اس لیے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آپ نون مسلم کو جب دعوت کی بات آتی ہے تو ان کو ترجیح دیتے ہیں ویسے مومنین کے ساتھ ہمارا رویہ رابطہ بہت اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد جو لفظ استعمال کیا گیا ابسہ وطولہ ابس جو ہے یہ بڑے ہلکے ہلکا سا ناخشگواری کا احساس ہے یعنی اس کے علاوہ کالہہ کہا جا سکتا تھا یا بسر کہا جا سکتا تھا جہاں پہ آپ کے دانت آپ اپنے جو نا وہ دبانا شروع کر دیتے ہیں یا آپ کے پورا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا صرف جو سب سے ہلکا جو ریاکشن ہو سکتا ہے کہ بس صرف ہلکے سے ماتھے پہ بل ہی پڑھیں اور بس اور کچھ نہیں وہ ریاکشن تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اور وہ بھی کس کو دکھایا اس کو جو نابینہ ہے جو خود دیکھ نہیں سکتا کہ آپ نے کیا کیا جہاں تک صحابی کا تعلق تھا عبداللہ بن مکتوم کا ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا ہوا کیا ہے کیونکہ وہ کچھ بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سیکنڈ کے لیے ہمو کیا ماتھے پہ بل پڑے واپس بات کی جہاں تک ان کا تعلق ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے لیکن رب کائنات نے دیکھ لیا تو اللہ شبان تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اتنی سی بھی جو ہےنا ناکوشگواری کا اظہار کریں کیونکہ یہ اللہ کے بڑے محبوب لوگ ہیں یہ دین کا علم سیکھنا چاہتے ہیں اور ویسے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ جو شخص بھی علم سیکھنے کے لیے ایک راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہےنا بہتر کر دیتے ہیں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں تو یہ اس لیے ان کا سمجھنے کے ایک رگارڈ کیا جا رہا ہے اور پھر یہ بات بھی کہ ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہولڈ کریں یا آپ چلے جائیں یا بات نہ کریں کچھ نہیں کہا گیا ان کو صرف حلقہ صاحب آتے پہ بھل پڑے تھے اور یہ بھی نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پرمنٹلی ان صحابی سے ناراض ہو گئے تھے یہ کوئی پرمنٹ ناراضگی والی بات ہی نہیں تھی تو بہت 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 آرزی بات تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا سٹینڈرڈ بہت اوپر رکھا ہوتا ہے یعنی جس طرح اگر میری کلاس میں دو سٹوڈنٹس ہیں ایک جو ہے وہ ای گریڈ سٹوڈنٹ ہے ہمیشہ اس کے نائنٹی پلاس مارکس آتے ہیں ایک جو ہے وہ پچاس سے اوپر لے لے تو بڑی بات ہے اب جس کے نائنٹی پسنٹ سے اوپر آتے ہیں اس کے اگر کبھی ایٹی نمبر آ جائیں یا سیونٹی فائیو آ جائیں تو میں اس کے ساتھ کیا بات کروں گا اور اگر ایک سٹوڈنٹ ہے جس کے پچاس نمبر آتے ہیں اس کے سیونٹی فائیو آ جائیں تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا اب جس کے نائنٹی پلاس آتے ہیں اس کے اگر سیونٹی فائیو آئے ہیں تو میں اس کو تھوڑا ڈانٹوں گا کہ بھئی یار آپ کے اچھے بھلے نائنٹی نمبر آتے تھے آپ کہاں سیونٹی فائیو پہ آگئے اور جو دوسرا پچاس نمبر والا ہے وہ اگر سیونٹی فائیو لیتا ہے تو میں اس کو مبارک بات دوں گا ہو سکتا ہے مٹھائی کلا دوں کہ شکر اللہ کا تیرے نائنٹی فائیو نمبر آگئے مطلب سیونٹی فائیو آگئے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا سٹینڈرڈ بہت اوپر رکھا ہوئے ان سے ہلکی سی بھی جو خطا ہے نا اللہ تعالیٰ اس پر ان کو چیک کر لیتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اپنے ٹیچرز میرے اپنے سادزہ کرام کہا کرتے تھے کہ جب بھی انسان دین پڑھنے والا بنے دین پڑھانے والا بنے دین پر عمل کرنے والا بنے تو پھر اس کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی اپنے ایتکس کو اپنی موریلٹی کو اپنے لوگوں کے ساتھ روئیوں کے اوپر خاص نظر رکھا کریں اگر آپ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا ایک طالب علم سمجھتے ہیں تو آپ کو اپنے اوپر زیادہ چیک کرنا چاہیے بنسبت اور لوگوں کے تو نبی کریم جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے لئے رول موڈل ہیں اس لئے ان کی اوپر اللہ تعالی جب ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہمارے لئے شاید کوئی خطا بھی نہ ہم اس کو سمجھیں ہم اپنے اعتبار سے اس کو خطا بھی نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر بھی اپنے انبیاء کو چیک کرتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے کہ بھئی آپ کا جو کہ مقام اتنا ہنچا ہے آپ کا مقام اتنا ہنچا ہے اس لئے آپ جو ہے یہ بھی نہ کریں پھر اس میں یہ بات بھی پتلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے صحابہ کی دفاع میں آتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ مردوان اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان کی ڈیفینس کیلئے ضرور آتا ہے اور پھر یہ بات بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں آبا صلی اللہ تعالیٰ یہ جو تھرڈ پرسن میں یوز کیا گیا ہے کہ اس نے یعنی فراؤن کیا اور مو پھیر لیا اس کے ماتے پر بل پڑے اور اس نے مو پھیر لیا یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کیا یا نبی کا نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے ایسا کیا یہ سب سے ہلکا ریپریمینڈ ہے سب سے ہلکا جہاں پر اگر کسی نے مجھے کچھ کیا بھی ہو نا میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو میں کہتا ہوں کہ کسی نے میرے ساتھ برا کیا بجائے میں اس کو کہوں کہ تم نے میرے ساتھ برا کیا یا اس کا نام لے کے سب کو بتاؤں میں میں کہتا ہوں کسی نے میرے ساتھ برا کیا کسی نے ایسا کر دیا کسی نے یوں کر دیا تو یہ سب سے ہلکا طریقہ ہوتا ہے کسی کو بھی تنبیہ کرنے کا یا کسی کو بھی کسی کی بھی اصلاح کرنے کا تو اور فائنلی یہ بات کہ اس سورہ سے یہ بات بھی پتا جلتی ہے جیسا کہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا انہوں نے خود گھڑا ہوتا تو اس میں سورہ عباسہ نہ ہوتی کہ وہ اس کو نکال دیتے لیکن بہرحال یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالی جو بات بھی کہیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے ہم تک پہنچانی ہوگی اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اس کے ماتے پر بل پڑے اس نے مو پھیر لیا جب نابینا شخص اس کے پاس آیا تو اب دیکھئے کہ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ العالمین ہیں ان کا صرف فوکس یہ تھا وہ اپنے ذاتی فائدے کیلئے ان مشرقین کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس لئے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالی کا دین غالب آج ہے کام بھی کوئی پرسنل کام کے لئے نہیں بیٹھے ہوئے تھے وہ پبلک ویل فیر کے لئے وہاں بیٹھے ہوئے تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے انبیاء کی شان یہ رکھی ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے بہت زیادہ بلند ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں آگے آیت نمبر تین میں وما یدریک اللہ یزکہ کہ آپ کو کیا معلوم تھا کہ وہ اپنا تذکیہ کرانے آپ کے پاس آئے تھا یعنی وہ اتنی دور سے چل کے نابینہ صحابی ہیں اتنی دور سے چل کے آئے ہیں آپ سے کچھ سیکھنے آئے ہیں کہ شاید ان کا تذکیہ ہو جائے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو بتایا جا رہا ہے وما یدریک اللہ یزکہ او یزکر فتن فاؤذکرہ یا پھر یہ کہ وہ کوئی آپ سے نصیت لے لیتا اور وہ نصیت اس کو فائدہ کرتی نفع دیتی یعنی یا تو وہ اس کا تذکیہ ہو جاتا یا کم از کم تذکیہ نہ بھی ہوتا تو وہ آپ سے کوئی اچھی نصیت سن لیتا وہ جو صحابی آپ کے پاس آئے تھے آپ سے اچھی نصیت سن لیتے اور وہ نصیت ان کو منافع دیتی ان کو فائدہ ہوتا کیونکہ اللہ کو پتا تھا نبی کو ذہنی پتا تھا یہ بات اللہ کو پتا تھا کہ یہ جو سامنے مشرقین بیٹھے ہیں یہ کبھی اسلام نہیں لائیں سب سے بڑے سرکش یہ ابو جہل اور عطبہ شعبہ وغیرہ یہ کہاں اسلام لے کے اللہ کو تو پتا ہے اللہ تعالی تو ہر چیز جانتا ہے لیکن نبی بہرحال کوشش تو کریں گے انہوں نے تو کوشش کرنی ہے لیکن اللہ تعالی یہ جانتا تھے کہ صحابی جس نیت سے آئے وہ بڑی خالص نیت سے آئے اما من استغنا جہاں تک اس کا تعلق ہے جو اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے یعنی اپنے آپ کو سیلف سفیشنٹ سمجھتا ہے ان کی بات ہو رہی ہے وہ جو مشرقین بیٹھے ہوئے ہیں سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو اپنے آپ کو بڑا پھنے خان سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس دعوت کی ضرورت نہیں ہے یہ تو فقراء اور مساکین کے لیے ہی وہ جا کے اس کو قبول کریں تو کریں ہمارے لیے یہ بالکل نہیں ہے جو اپنے آپ کو اس سے فری سمجھتے ہیں اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ دین کی بات کریں وہ سمجھتے ہیں we're too cool for this کے بارے میں ہم نے comparative religious study کی ہوئی ہے so don't tell us what's in the book of Allah سبحانہ وتعالی تو کچھ لوگ ایسے آج بھی ہوتے ہیں جن کی یہی mentality جو تھی مشرقین مکہ کی تھی کہ وہ بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ cool سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ نہ بتاؤ قرآن و حدیث کیا ہے فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ تو جو اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کافی ہوں آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو یعنی ہر چیز ہی سمجھ رہے آپ اس کی طرف تو متوجہ ہو رہے ہیں اس کو تو اٹینڈ کر رہے ہیں وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّقَّ اور آپ کو اس سے کیا کہ وہ اس کا تذکیہ ہو یا نہ ہو یعنی آپ کے لیے تو کام دین کی دعوت دینا نا تو آپ کے لیے اس میں کیا فائدہ کی بات ہے کہ وہ دعوت کو قبول کرے یا نہ کرے یعنی جو بھی دین کا دائی ہوتا ہے یا دین کا مبلغ ہوتا ہے یا کوئی اللہ کا رسول ہوتا ہے یا اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کا کام صرف میسج پہنچانا ہوتا ہے لوگ قبول کرے نہ کرے یہ اس کا concern نہیں ہے قبول کرلیں الحمدللہ نہیں کرتے تو ان کا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارا کام ہے کہ لوگوں تک صحیح بات پہنچانا قیامت کے دن ایسے اللہ کے نبی بھی آئیں گے جن کا کوئی follower نہیں ہوگا ایسے بھی آئیں گے نبی قیامت کے دن دن کا ایک follower ہوگا تو کیا یہ کہا جائے کہ یہ جو انبیاء تھے ماذا اللہ یہ ناکام رہے یہ اپنے مشن میں نعوذ باللہ فیل ہوگے نہیں ایسی بات نہیں اقبال نے کہا تھا نا اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی تینوں میں مجھے ہے حکم اعزان لا الہ الا اللہ میں نے اعزان دینی ہے میرا کہاں اعزان دینے ہے اب میری اعزان سن کے لوگ آتے ہیں الحمدللہ نہیں آتے یہ ان کا معاملہ ہے وہ کیوں نہیں آتے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ان کے دل میں کیا ہے اور وہ کیوں دعوت قبول نہیں کر رہے ہم اگر آپ کو یہاں پہ قرآن پڑھاتے ہیں تفسیر پڑھاتے ہیں تو ہمارا بھی ایم ابجیکٹف کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے شاید کسی کا کوئی طریقہ کار بہتر ہو جائے شاید کوئی گناہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ کہ وہ کیوں نہیں کر رہا بارحل ہمارا کام ہونا چاہیے ہمیشہ لوگوں تک خیر کی بات کو پہنچا دینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسَا لیکن وہ جو کہ آپ کے پاس بھاگتا ہوا آیا سائی کرتا ہوا آیا بھاگتا ہوا آیا یعنی یہ انہی صحابے کی بات ہو رہی ہے وَهُوَ عَيْكَ شَا اور جو ڈرتا تھا اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا فَأَنْتَ أَنْهُ تَلَحَا آپ نے اس کو یعنی نگلیکٹ کر دیا اور اس سے اپنی توجہ ہٹا دی تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یعنی جو شخص جو ہے وہ اللہ سے بے پرواہ ہے جو انسان اندر سے خبیص ہے آپ اس کے طرف متوجہ ہوئے ہیں اور یہ ساری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات معلوم نہیں تھی یہ تو اللہ کوئی پتا تھا کہ یہ اصل میں معاملہ دل کا کیا ہے دل کے معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو یعنی اس میں ایک ہنٹ ہے کہ یہ کبھی بھی اسلام نہیں لائیں گے یہ جو آپ بات کر رہے تھے یہ جو لیڈرز ہیں یہ کبھی اسلام نہیں لائیں گے لیکن جو صحابی آپ کے پاس آئے تھے ان کی گیرنٹی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ تو خشیت کے ساتھ آئے تھا وہ تو پیار سے آئے تھا سیکھنے دین کا علم سیکھنے آئے تھا کہ شاید اس کو کوئی اس کی اصلاح ہو سکے یا وہ بہتری کی طرف آ سکے آگے فرمایا کل لا انہا تذکرہ یہ بڑا زبردست آئیت ہے یہ کیونکہ کل لا جو ہے یہ ایک طرح سے ایک ڈانٹ کی فارم میں کہا جاتا ہے کل لا نہیں انہا تذکرہ یقینا یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے ایک تذکرہ ہے ایک ریمائنڈر ہے ایک ایڈمنشن ہے کیا چیز یہ سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ کفار سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں تم اپنے آپ کو بڑا غنی سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو بڑا فلان ٹمکان سمجھتے ہو نہیں یہ جو قرآن ہے نا یہ واقعی میں ایک تذکرہ ہے ایک ایڈمنشن ہے کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو مزید بلند کر رہے ہیں اس بات کے ساتھ کہ جو اس کتاب کا اس تذکرہ کی دعوت دے رہا ہے وہ خود بہت عظیم ہے اس کو آپ کی پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس تذکرے کو سمجھیں اور آپ نبی کے پاس خود جائیں بجائے کہ آپ کے اندر یہ ایلیٹوٹ پیدا ہو کہ بھئی ہمیں فلان بندہ آکے پڑھائے گا بتائے گا پھر دیکھیں گے کہ ہم نے ماننی ہے بات یا نہیں ماننی کیونکہ اصل جو رویہ ہے طالب علم کا وہ ان صحابی کا تھا جو عبداللہ بن مکتوم ہے جو دور سے کہیں سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں نابینا صحابی ہیں اور کوئی ایک بعض علماء نے لکھا کسی ایک آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے آ رہے تھے اور اتنی محنت کے لیے اتنی محنت کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں دین کا علم سیکھتے ہیں تو یہاں کہا جارک اللہ انہا تدگرہ اور یعنی کہ یہ جو ریمائنڈر ہے یہ ریمائنڈر کیا ہے شاید ان وعدوں کا جو تم بھول چکے ہو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم نے کہا تھا ہاں یا اللہ تُو ہے پھر ہم بھول گئے اس وعدے کو ہم بھول گئے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یعنی کئی چیزوں کے اوپر یہ ریمائنڈر ہے ہم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء کا سلسلہ بھیجا ہماری رہنمائی کے لیے ہماری ہدایت کے لیے اردال آگے فرماتے ہیں فمن شاہ اذکرہ سو جو چاہے وہ اس کے اوپر توجہ دے اور اس سے کچھ نصیت لے لے فمن شاہ اذکرہ جو چاہتا ہے وہ لے لے اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ مرضی ہے تو آپ اسلام پہ چلیں مرضی نہ چلیں یہاں پہ یہ مطلب یہ ہے کہ جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اگر تم اس کی اوپر چلو گے اپنے فائدہ کے لیے نہیں چلو گے اپنے نقصان کے لیے اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نقصان نہیں کہ تم چلو یا نہ چلو اللہ کی نا تو شان میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کے عمل کرنے سے یا نہ کرنے سے نا ہی اللہ کی شان میں ناؤذب اللہ کم ہی ہو رہی ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فمن شاہ اہدہ کرام یہ یقینا یہ اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہے ایک ایڈمنشن ہے تو جو چاہے آپ اس کو فالو کر لے اس کی اوپر جو ہے نا آکے ہدایت لے لے اور آگے فرمایا فی صحف مکرمہ یہ ایسے صحف ہیں ایسے صحیفیں ہیں جو مکرم ہیں یعنی بہت اونرابل ہیں جن کا بہت اکرام کیا گیا ہے یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے یہ جو کتاب ہے یہ لوہ محفوظ سے آئی ہوئی ہے قرآن مجید جو ہے تو اس کا مقام کتنا انچا ہے اور اس کا ایک آٹومیٹکلی مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی کیونکہ اس قرآن مجید کا مقام اتنا بلند ہے اگر آپ آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے آپ کا مقام بھی کیا ہو جائے گا بلند ہو جائے گا اور جب آپ قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے تو آپ ظلیل ہو جائیں گے اسی لیے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہے اسی کے ساتھ قوموں کو اروج ملتا ہے جو اس کو پکڑ لیتی ہیں ان کو اروج ملتا ہے جو اس کو چھوڑ دیتی ہیں ان کا زوال ہو جاتا ہے چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو اگر آپ کلیکٹیولی قرآن کو فالو کریں گے کلیکٹیولی آپ کی قوم جو ہے وہ رائز کرے گی اگر آپ انڈویجولی قرآن کو فالو کریں گے انڈویجولی آپ رائز کریں گے تو قرآن مجید جو ہے یہ صحف مکرمہ بہت ہی اکرام والی چیز ہے مرفوعت متحرہ اس کے پاک صاف صفحے جو ہے وہ مرفوع ہیں ریز کر دی گئے دوبارہ سے یہ بات مطلب کہی جا رہی ہے خاص طور پر کفار کو سنیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیول کی یہ بات ہی نہیں ہے یہ بہت بلند و بالا چیز ہے بڑی آلہ اور افضل چیز ہے تم لوگ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہو کہ ہم بڑے کول ہیں ہم بڑے سپیریئر ہیں ہم کیا یہ کتاب پڑھیں ازارہ فرمارے ہیں نہیں تم ادھر ہی بیٹھے ہو بشاک یہ کتاب بہت بلند و بالا ہے اس کا بڑا اونچا مقام ہے اور جو اس کو پڑھتا ہے جو اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتا ہے آٹومیٹکلی وہ بلند ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخش دیتا ہے کیونکہ ساری عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں تو یقیناً ایسا ہی ہوا یہ جو مشرقین مکہ تھے یہ بری طرح زلیل ہوئے جن کا قرآن مجید کے ساتھ یہ رویہ تھا یہ ہمارے لئے بڑا سوچنے کا مقام ہے میں آپ کو بتاؤں بڑا سوچنے کا مقام ہے میرا اور آپ کا پرسنل کیا ریلیشنشپ ہے قرآن کے ساتھ یہ ہمیں خود جائزہ لینے ہوگا ہمارے گھر میں کیا قرآن مجید جو ہے وہ شیلفوں کی زینت بن چکا ہے یا کیا وہ وہ کتاب ہے جس کو واقعی میں پڑھا جاتا ہے قرآن نکلا ہی اس اقراص ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جس کو پڑھا جاتا ہے تو خود میں اور آپ فیصلہ کریں کہ ہم اس کے ساتھ کیا ہمارا ریلیشنشپ ہے اللہ سبحانت اللہ جو ہے نا قرآن مجید کو اوپر کر کے یعنی ایک وہ مقام بھی دینا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ پتا چلے کہ اسلام جو ہے نا وہ کسی کے نیچے نہیں ہے دین اسلام کسی کے نیچے نہیں ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اس کی اوپر ایک پوزیٹیو ایرٹیوڈ ہونا چاہیے پوزیٹیو رویہ ہونا چاہیے اور فقر محسوس کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں بجائے کہ ہم مسکین بن کے نا لوگوں کے نیچے لگ جائیں جا کے کہ ہو ہم تو مسلمان ہیں بڑے مسکین بن جائیں نہیں الحمدللہ mushrooms اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم اس دین کے ساتھ بابستہ ہیں جس کی کتاب جو ہے وہ خود بڑی اعلیٰ کتاب ہے ہم اس دین کے ماننے والے ہیں ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جو اعلیٰ ہے سبحان اللہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں ہم اس کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں تو ہمیں کیا زود پڑھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل مسکین منا کے ہر وقت ایک اپولوجیٹک ایرٹیوڈ کے ساتھ لائیو گزاریں ہمارے اندر تھوڑا سا ایک ہونا چاہیے سلف کانفیڈنٹ سلف اسٹیم ہونی چاہیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں میں اکثر دیکھتا ہوں نوجوانوں کے اندر بھی کہ کوئی بچارہ ابھی نیا نیا دین کی طرف آیا ہے اب وہ چار دوستوں میں بیٹھا ہے اس بچارے کو شرم آرہی ہے کہ وہ اٹھ کے وہاں سے جائے اور کہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں کیوں شرم آرہی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا دین اتنا کوئی نعود باللہ کمزور ہے کہ آپ کو شرم آرہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں آپ کو الحمدللہ میں جا رہا ہوں آپ لوگ کیوں نہیں آرہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں الحمدللہ میں مطلب رمضان کا مہینہ روزہ رکھتا ہوں الحمدللہ اس میں چھپانے والی کیا بات ہے بجائے کہ آپ کسی فورن کنٹری میں اگر فرقیزامپل کام کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنے آپ کو چھپاتے بھر رہے ہیں کسی کو پتا نہ چل رہا ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے کسی کو پتا نہ چل جائے کہ میں نماز پڑھتا ہوں کیوں آخر ہم نے خود اپنے آپ کو جو نا نیچے کیا ہوئے حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو اوپر اٹھانا چاہ رہا ہے کہ یہ ریالائز کرو کہ تمہارا اپنا مرتبہ اور مقام کیا ہے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بِعِدِ سَفْرَا یعنی ان کے ہاتھوں میں جو سفر یعنی وہ ان ملائکہ کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس کتاب کو لکھتے ہیں جو سکرائبز ہیں اس کے تو یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کا مقام و مرتبہ جو ہے ان ملائکہ کے ساتھ بھی جڑا جا رہا ہے جو قرآن کو لے کر آئے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یعنی یہ ایک اور لیول آف نوبلیٹی بخشی جاری ہے قرآن مجید کو بِعِدِ سَفْرَا كِرَامٍ بَرَرَا بہت ہی یعنی اللہ کے جو نہ مقرب فرشتے جن کا اکرام بھی ہے اور برارہ یعنی برسہ نکلا جو کہ بہت اچھے اور نیک یعنی وہ جو کہ بہت نوبل بھی ہیں بہت عظیم و شان ہستیوں والے ہیں اور اس کے علاوہ نیک بھی بہت ہے تو یہ وہ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی تھی اس قرآن کو لے کر آنے کی اللہ اکبر یہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں كِرَامٍ بَرَرَا اب یہ ساری باتیں قرآن مجید کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کہ قرآن کا اپنا مقام آلہ اور افضل قرآن کو لے جانے والے آلہ اور افضل قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے آلہ اور افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا نا کہ تم اسے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو جو شخص بھی ہو چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی رسول ہو یا انسان ہو جو ہمارے جیسا جو ہے نا دین کی دعوت کرنے والا یا جو کچھ بھی کام طالب علم ہو جو کوئی بھی قرآن کے ساتھ منسلک ہے وہ آلہ اور افضلی ہے قرآن مجید خود جو کہ آلہ اور افضل ہے اس لیے جو جو لوگ اس کے ساتھ اٹیچٹ ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلاند ہے آگے اللہ تعالیٰ آیت دمر سترہ میں اشارت فرماتے ہیں اب یہ پیراگرافٹ یہ ہیں جو رہا ہے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَا ہلاک ہو جائے انسان قتل کر دے جائے وہ انسان مَا أَكْفَرَا کیسے وہ کفر کرتے اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں پتا ہونے کے باوجود یعنی لانت ہے اس انسان پہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلا دیتا ہے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَا اگر اشارت فرمایا مِنْ اَيِّ شَئِنْ خَلَقَ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَا ایک نُطْفَة سے پیدا کیا تجھے اے انسان دھلاک ہو جائے تُو تجھے پیدا کس چیز سے کیا ہم نے ایک نُطْفے سے اور تیرا غرور اور تقبر کہاں پہنچا ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِنْ اَيِّ شَئِنْ خَلَقَ تجھے کس چیز سے پیدا کیا کیا تجھے ہم لوگوں نے پہاڑ کے اندر چھپے ہوئے ہیروں سے پیدا کیا کیا ہم نے تمہیں سمندر کے اندر نایاب موتیوں سے پیدا کیا ہے کیا ہم نے تجھے مکہ کی وادیوں میں سے آبِ زمزم سے پیدا کیا تجھے پیدا کس چیز سے کیا ہم نے مِنْ اَيِّ شَئِنْ خَلَقَ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّ تجھے ایک نُطْفے سے پیدا کیا اور آج تُو اتنا متقبر ہو گیا کہ تُو سمجھتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں کس ہم نے اس شئے سے پیدا کر دیا ہے آج تُو زمین پر ایسے دندن آتا پھرتا ہے جیسے تیرے سے اوپر اور کوئی نہیں ہے تیرے غرور اور تکبر جو ہے اس کی حد ہو چکی ہے تُو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانتا تُو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا تُو یہ سمجھتا ہے کہ میں خود اپنے نفس کا پجاری ہوں جو میں چاہوں گا وہ ہوگا بجائے کہ تُو اپنے آپ کو ہمبل کرتا تُو اپنے آپ کو اللہ کے آگے سجدہ ریز کر دیتا تیری گردن جھک جاتی ہے اس بات پر کہ میرا رب جو ہے وہ بہت عالی ہے اس نے مجھے پیدا کیا اور اگر اللہ چاہے ایک سیکنڈ میں وہ سب کچھ مجھ سے چھین لیں جو آج میرے پاس ہے جو ایک ایک لکمہ جو میرے حلق سے نیچے اترتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں کھا سکتا ہوں اللہ چاہے ایک سیکنڈ میں ہی سب بند کرا دے میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ جب چاہے یہ چھین بھی سکتا ہے لیکن انسان جو ہے وہ کبھی کوار کیا کرتا ہے وہ اپنے تکبر میں بہت آگے نکل جاتا ہے من نطفتن خلقہو فقدرا آگے فرمایا ثم سبیلا یسرا اور پھر وہ اس کے لئے ایک راستہ بناتا ہے یعنی یہ بعض علماء نے کہا کہ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے یا پھر یہ کہ وہ اس کو اس کو اسلام کی طرف ہدایت ملتی ہے یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے لئے ایک راستہ بنتا ہے کہ وہ دنیا میں آ جاتا ہے یا وہ اسلام کی طرف آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک راستہ کرتا ہے یعنی اس کے اندر جو فطرت ہے جس پہ بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کیلئے اس کے لئے راستے کرتا ہے اب اس کی مرضی ہے کہ وہ راستے پر چلنا چاہتا ہے یا نہیں چلنا چاہتا دو راستے دکھا دیئے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا ایک فسکو فجور کا راستہ اور ایک تقوی کا تو پھر اب آپ کی مرضی ہے جس راستے پر بھی چلنا چاہیں سُمَّا أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَا اور پھر وہ اس کی موت لے آتا ہے اور فَأَقْبَرَا اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے یہاں پہ قبر سے مراد جو ہے وہی جگہ ہے جہاں پہ انسان فوت ہوتا ہے ایک تو قبر بھی مراد ہے ظاہر سی بات ہے جہاں پہ وہ دفن ہوتا ہے لیکن انسان کی یاد رکھیں قبر وہی ہے جہاں پہ وہ فوت ہوئے مثال کی طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ بم دھماکے میں مر جاتا ہے اب اس کی تو ددفین ہوئی نہیں ایک بندہ ہے جس کو جنگلی جانور کھا جاتا ہے تو وہ تو اس کی پیٹ جو جانور کا پیٹ ہے وہ اس کی قبر بن گئی یہ میں بات کر رہا ہوں وہ جہاں پہ وہ قبر کے عذاب اور قبر کی جو آزمائشیں اور وہ چیزیں وہ آتی ہیں تو جہاں بھی انسان فوت ہوئے سمجھیں کہ وہی قبر ہے اس کی چاہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کا انتقال ہو گیا ہو ورنہ عام زبان میں تو ہی جانتے ہیں کہ قبر جو ہے جہاں پہ دفنائے جاتے ہیں وہی ہے اور ہر بندے کے لیے بارال وہی جگہ بہتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کسی اور حادثاتی موت میں مر جاتے ہیں اور ان کی پھر باڈی ملتی نہیں ہے ان کے لیے جہاں ان کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے وہی قبر بن جاتی ہے اور پھر جو بھی آگے مراحل ہیں وہ ان کے ساتھ وہاں پہ ہوتے ہیں تو سمہ امات اوف اکبرا یعنی اللہ تعالی نے جب جاہا تیرا سوچ آف کر دیا تو تو کنٹرول میں تھا ہی نہیں تو اس سمجھتا تھا میں ساری عمر رہوں گا زندہ رہوں گا نہیں اللہ تعالی جب جاہے گا تیرا سوچ آف کر دے گا تو مر جائے گا اور پھر تو مٹی میں چلا جائے گا آپ کو بھی دیکھیں اور نوٹ کریں کہ جو لوگ میں ایک سر جب ٹرائول کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں جب وہ جہاز لینڈ کر رہا ہوتا ہے یا ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ نیچے چل پھر رہے ہیں گھوم پھر رہے ہیں اتنے چھوٹے 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 لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں گاڑیاں بھی اتنی چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں لوگ تو بالکل چھوٹیوں سے بھی چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور انسان جب اوپر سے دیکھتا ہے اب انسان سوچتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے یہ انہی چھوٹیوں سے لوگوں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میں سے کوئی ایسا متقبر ہوگا جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوگا کوئی اپنے آپ کو بڑیرہ سمجھتا ہے کوئی اپنے آپ کو فلان کہتا ہے ہر بندہ جو ہے نا اپنی آکڑ میں گھوم پھر رہا ہے زمین کی اوپر دندلانتا پھر رہا حالانکہ وہ حقیر سی چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ اور وہ صرف ایک ہلکے سی مسلک کا موتاج ہے کہ آج دنیا میں ہے زمین سے اوپر ہے کل زمین کی نیچے ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت نمبر بائیس میں ثُمَّ اِذَا شَعَ انْشَرَ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب چاہا تو اس کو باہر لے آئے زمین سے باہر نکال دی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ کعامات کے دن آ جائے گا اور وہ باہر آ جائے گا ثُمَّ اِذَا شَعَ جب اللہ چاہے گا یہ نہیں کہ جب تم چاہو گے باہر آ جاؤ گے نہیں جب اللہ چاہے گا تب تو باہر آئے گا اور زمین میں پھر بکھیر دیا جائے گا اسی طرح جیسے پہلے تھا نہیں لیکن انسان جو ہے یہ وہ نہیں کرتا جو اس کو حکم دیا گیا تھا یعنی اس سب کے باوجود جو ہے انسان اپنی سرکشی پر طلا ہوا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتا اور اپنا مو پھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات سے سورہ البیینہ میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسی پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں اور ہم نے تمہیں حکم دیا ہی کس چیز کا تھا کیا تمہیں حکم دیا تھا یعنی یہاں جو انہوں نے طرح فرمارا ہے یعنی وہ انسان نہیں مانتا جو اس کو حکم دیا گیا تھا اور حکم کیا دیا گیا تھا صرف یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کرتو نماز قائم کرو زکاة دو اور یہ ہی تمہارا دین تھا لیکن یہ بھی تجھ سے نہیں ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن میں چوبیس گھنٹے دی ہیں چوبیس گھنٹے میں انسان چوبیس منٹ نکال کے پانچ وقت کی نماز نہ پڑھ سکے کیونکہ پانچ وقت کی نماز کا ٹوٹل ٹائم کیا ہے فرائز اگر آپ دیکھیں تو چوبیس منٹ بھی نہیں ہے تو آپ چوبیس گھنٹوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری میں دی ہیں اس میں سے چوبیس منٹ بھی نہیں نکال سکتے لیکن انسان ہے یقیناً وہ نہیں گیا جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز فرض ہے لیکن پھر بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے پانچ وقت کی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پتا ہے زکاة فرض ہے نقاط نہیں دیتے ایسے لوگ ہیں جن کو پتا ہے رمضان کے روزے فرض ہے نہیں رکھتے ایسے لوگ جن کو پتا ہے کہ وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانا ماں باپ احسان کرنا چاہیے نہیں کرتے پتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ماں باپ کیا کہ اوف نہیں کرنا پھر بھی کرتے تو کیسا یہ معاملہ ہی ہے انسان جو ہے پھر تو اپنے نفس کا پجاری ہے پھر تو اللہ کی عبادت تو نہیں کرتا ہو اگلی آیت آیت نمبر 24 میں پھر پیراغراف بدل رہا ہے اب اللہ سبانت اللہ کچھ اپنی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ تَعَامِ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے تو چلیں آج کا یہ ہوم باک ہے آپ کے لیے آج آپ اپنے کھانے کی پلیٹ کو دیکھئے گا افتاری کے ٹائم پہ کھانے کی پلیٹ کو ذرا غور سے دیکھئے گا اور دیکھئے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے یعنی دیکھیں ہماری جو پلیٹ ہے ہم واحد جانور ہیں یعنی یعنی ہیومن بیئنگ is the only animal that eats like this یعنی جہاں پہ ہمارے پاس ایک ہی پلیٹ میں چاول بھی پڑے ہوں گے ساتھ کوئی سالن بھی ہوگا ساتھ سیلڈ بھی ہوگا رائتہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ کوئی میٹ بھی ہوگا شاید چکن ہوگا یا بیف ہوگا جو بھی ہوگا یہ سارا کچھ ایک پلیٹ پہ ہوگا ساتھ آپ نے کوئی اپنے ساتھ کوئی ڈرنک بھی رکھاؤ گا پینے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ڈیزرٹ بھی کھائیں گے انسان واحد ہے جو اس طرح کرتا ہے کبھی آپ نے دیکھا جنگل کا شیر جو ہے جنگل کا بادشاہ ہے نا جنگل کا بادشاہ شیر نے ایک طرف ہرن کھا رہا ہو ساتھ پیپسی پی رہا ہو کبھی دیکھا آپ نے اس طرح ساتھ وہ جو نا ہرن کھا رہا ہے ساتھ وہ سائلڈ کھا رہا ہے کبھی دیکھا آپ نے اس طرح ہرن کھا رہا ہے اوپر جو نا وہ رائدہ سلاعت کھا رہا ہے ساتھ اس کے اوپر جو نا وہ کیا کہتے ہیں نمک میرے چھڑک رہا ہے اس کو ساتھ جو نا دہی کے ساتھ کھا رہا ہے کبھی دیکھا آپ نے ایسا ہوتے ہو کوئی جانور ایسا نہیں کھا تھا یا کوئی گائے گھاس کھا رہی ہو اور کہ نہیں اس میں ایکچولی نمک کم ہوگا ہے تھوڑا سا یا اس میں تھوڑا سا جو نا مرچیں اور ڈال دیں یہ دور اب نون سپائسی ہے ذرا تو اس میں الیپینوز ڈال دیں کبھی دیکھا آپ نے ایسا ہوتے کبھی بھی نہیں ہوتا صرف انسان ہے جو اپنے کھانے کی پلیٹ کو دیکھے رہا تو وہ دیکھے کتنی ورائیٹی ہم ایک پلیٹ پر ڈالتے ہیں اور وہ سارا کھا جاتے ہیں اس لیے تاکہ آپ کو پتا چلے کون کونسی اللہ کی نعمدوں کو تم جھٹلاوگے اللہ نے تمہارے لیے کتنی چیزوں کو آسان کیا ہوا ہے اور پھر بھی انسان جو ہے وہ سبق نہیں سیکھتا آگے فرمایا اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا أَسَبَّا ثُمَّا شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ڈیر سارا پانی تمہارے لیے ثُمَّا شَقْقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا اور پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا یعنی آسمان سے پانی نازل کیا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ آسمان سے پانی آتا ہے فری میں آتا ہے اور اس کے بعد اسی کی وجہ سے زمین جو ہے وہ کھل جاتی ہے اور اس میں سے آپ کے جو ہے نا وہ پھل پھول اور یہ چیزیں نکلتی ہیں فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَأَنَبًا وَقَدْبًا وَزَيْتُونَ وَنَخْلَ اور پھر اس میں سے ترہ ترہ کے گرینز نکلے اس میں سے انگور نکلے اچھے زبردست قسم کے پھل نکلے اس میں سے پھول نکلے اس میں سے زیتون اور خجور کے درخت نکلے یعنی یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کر دیں کہ تاکہ تمہاری لائف میں تھوڑی ورائیٹی آجائے تم اپنے کھانے کھاؤ انجوئے کرو یہ ساری چیزیں دیکھیں میں جیسے پیشنی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب یہ آیات آتی ہے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ نیچرل چیزوں کا ہمیں ذکر کر کے بتاتے ہیں تو یہ نا پورے پورے فیلڈز آف سٹڈی ہیں آپ ان کے بارے میں سرچ کرنا شروع کریں آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی میں یہ ایک ایک چیز جو منشنڈ ہے یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی اب زیتون کی اگزامپل آپ لیں زیتون آلیو آئل جو ہے یا آلیو جو آپ کھاتے ہیں اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں ڈیٹس جو ہیں ڈیٹ پاوم ٹری کی جو پروڈیوس ہے اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کے کتنے بینفٹس ہیں لٹرلی ہم حیران رہ جائیں جب ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں وَحَدَائِكَ غُلْبَ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات عطا فرمائے جو بھرے ہوئے ہیں درختوں سے وَفَاقِ حَتَنْ وَعَبَّ اور پھل عطا فرمائے ترہ ترہ کے پھل عطا فرمائے اور ان کے ساتھ دیگر ہربز اور پودے اور اسی طرح کی چیزیں یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں اب آپ پھلوں کے اندر آپ چلے جائیں وَفَاقِ حَتَنْ یہ جتنے بھی آپ کے فروٹس ہیں ایک ایک پھل کے کتنے فائدے ہیں چاہے آپ ایپل کی اگزامپل لیں آپ مالٹے کی مثال لیں آپ سٹرابری کی مثال لیں آپ چیری کی مثال لیں آپ تربوس کی مثال لیں عام کی مثال لیں ایک ایک پھل جو ہے نا کتنے اس کے فائدے ہیں سوچیں اگر صرف پوری دنیا میں ایک ہی پھل ہوتا پوری دنیا میں ایک ہی بس کوئی پتہ ہوتا جو ہم کھاتے ایک ہی قسم کا بس گوشت ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتنی سہولتیں پیدا کی اور آگر فرمایا یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے پچھلی سورہ میں بھی یہی کہا تھا یہ سارے کی ساری اپنی اردارہ فیورز کو بیان کرنے کے بعد جتنی بھی نیمتیں اردارہ نے پیدا کی ہیں اردارہ ان کو بیان کرنے کے بعد درشاد فرماتے ہیں یہ کیا ہے بس تمہارے لیے تھوڑا سا سادو سامان ہے کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ ٹھیک سے گزر جائے دنیا میں یہ جو تم امتحان کہاں میں بیٹھے ہوئے ہو تمہارے امتحان ذرا صحیح سے ہو جائے تمہارے لیے اور تمہارے مویشی جانوروں کے لیے یہ پیدا کیا گیا آگر اردارہ فرماتے ہیں اب یہ پیدا گرافٹ چینج ہو رہے ہیں اور بڑی سخت آیات آ رہی ہیں پچھلی سورہ میں آیتا جب آ جائے گی وہ جو کہ تمہیں پوری طرح سے لبیٹ لگی یہاں پر شارت فرمائے ہیں جب وہ چیخ کی دردناک چیخ کی آواز آگی یہ سور پھونکنے کی بات ہو رہی ہے جب دوسری طرف پھونکا جائے گا اور سب لوگ جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا اُس دن ایک شخص جو ہے وہ اپنے سگے بھائی سے بھاگ جائے گا اپنی ماں سے بھاگ جائے گا اپنے باپ سے بھاگے گا اپنی بیوی اور بچوں سے بھی بھاگے گا کیونکہ آج اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنے رب کو کتنا ناراض کیا ہے ان لوگوں کی بات ماننے میں یا پھر یہ کہ اس نے ان لوگوں کے کتنے حقوق مارے ہوں دیکھیں دنیا میں ہمارا جو بھائی ہوتا ہے وہ ہمارا دائیاں بازغ ہوتا ہے ہمارے لئے کام آتا ہے ہمارے ہیلپ کرتا ہے ڈیفرنٹ چیزوں میں لیکن اس دن انسان اپنے سگے بھائی سے بھاگ رہے اور اپنے ماں سے بھاگ رہے جو اس کو لوریاں سناتی تھی جو اس کو پیار کرتی تھی آج اپنی اس ماں سے بھاگ رہے اور اپنے باپ سے بھاگ رہے جو اس کی ٹیوشن کی فیصدہ کرتا تھا جو اس کا خیال رکھتا تھا اس کا سارا نانفقہ پورا کرتا تھا اس سے بھاگ رہے اپنی بیوی سے بھی بھاگ رہے اور یہ بیوی عام بیوی نہیں ہے یہ صاحبہ ہے یعنی وہ بیوی جو کہ آپ کی فرنڈ ہے صاحبہ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو تو یہ اس بیوی یہاں پہ زوجہ بھی کہا جا سکتا تھا لیکن کبھی کبھر انشان سمجھ سکتا ہے کہ ہاں زوجہ لوگ اکثر مزاگ کرتے رہتے ہیں کہ جی بیوی جو ہے نا وہ یہ ہے اور میاں یہ ہے میاں بیوی کے جوک چلتے رہتے ہیں لیکن یہ کوئی عام بیوی نہیں ہے یہ اس کی بہت اچھی بیوی ہے صاحبہ ہے اس کی وہ بیوی جس سے وہ واقعی میں بڑی محبت کرتا تھا اور وہ اس کی پروپر کمپینین تھی اس کی دوست تھی وہ اسے ہر چیز شیئر کر سکتا تھا وہ اپنی اس بیوی سے بھی بھاگ رہے اور وہ بنی ہی اور اپنے بچوں سے بھی بھاگ رہے وہ بچے جن کی تصویروں کو یہ اپنے موبائل میں لے کے گھومتا تھا آج ان سے بھاگ رہے کیوں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو کتنا ناراض کیا کبھی کے بعد ہم اپنے بیوی بچوں کا پیش پالنے کے لیے حرام ذرائع اختیار کر لیتے ہیں تو قیامت کے دن یہ لوگ اپنے بیوی بچوں سے بھاگ رہے ہوں گے کہ ہمارے بیوی بچے ہمارے خلاف گوائی نہ دے دیں کہ ہمارے اببا جان تو حرام کماتے تھے یا بھائی جو ہے وہ گوائی نہ دے دیں کہ جی اس نے میری بہت جگہوں پہ ایسی بھی مدد کیا جہاں پہ میں غلط پہ تھا میں غلطی پہ تھا اور میں نے اور اس نے پھر بھی مجھے ڈیفینڈ کیا یا ماں پاپ ایسی کمپلینڈ کر دیں تو یہ شخص جو ہے اس دن بلکل اُلٹ حساب ہوا ہے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں فرار ہو رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے کانسپٹس ہیں وہ سارے اُلٹ ہو چکے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتیہ و بنیہ اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں سورہ تغابن کے اندر سورہ نمبر سکسٹی پور کی آیت نمبر پورٹین میں کہ اے ایمان والوں تمہارے جو ازباج اکم و اولاد اکم تمہاری جو ازباج ہیں اور تمہاری جو اولاد ہیں یہ تمہارے لئے کہیں فتنے کا باعث نہ بن جائے تمہارے لئے یہ دشمن نہ بن جائیں گے ادو لکم کہیں تمہارے دشمن نہ بن جائیں یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ازباج اور تمہاری اولاد جو ہیں یہ تمہیں اللہ تعالی سے دور ہونے کا دور کرنے کا ذریعہ نہ بن جائیں تو یہ اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر دنیا میں لوگوں کو یہ کہہ دیں گے کہ بھئی ساتھ جائیں گے ساتھ مریں گے تم سے بڑی محبت ہے ویسے بھی ہمارے کلچر میں جو یہ عشق عاشقی کی باتیں چلتی رہتی ہیں کہ جو گرل فرنڈ بوئی فرنڈ کلچر بن چکا ہے بھئی گرل فرنڈ کس کھیت کی مولی ہے اور بوئی فرنڈ کس کھیت کی مولی ہے کہ اس سے انسان نہیں بھاگے گا جب وہ اپنی ماں سے بھاگ سکتا ہے اپنے باپ سے بھاگ سکتا ہے اپنی بی بی بچوں سے بھاگ سکتا ہے اپنے سکے بھائی سے بھاگ سکتا ہے تو گرل فرنڈ بوئی فرنڈ تو سب سے پہلے بھاگے گا کہ بھئی تیری ویسے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں تیری ویسے حرام ریلیشنشپ مینٹین کرنے کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں تو سب سے پہلے ان سے بھاگے گا دنیا میں تو کہتا تھا I love you I care about you, you mean everything to me ساتھ دیئیں گے ساتھ مریں گے ادھر کہے گا کہ میرے نظروں سے دفع ہو جاؤ How could you do this to me تو مجھے کہتی تھی تو مجھ سے پیار کرتی اور آج تیری ویسے میں جہنم کی آگ میں تو رہا ہوں یہ ایک ایسا پیار ہے یہ اس دن کی ہولناکی ہے کہ انسان جو ہے جو نافرمان تھا وہ اپنے سگوں سے بھی بھاگ رہا ہوگا سو اب آپ اپنے ایک ہومورک کے طور پر کیا کر رہے ہیں کہ ایک piece of paper پہ اپنے family members کے نام لکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا میں ان میں سے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا کیا میں ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آ رہی ہے اور پھر ان آیات کی اوپر دوبارہ غور کیجئے گا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلْ لِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُوِيُغْنِ اس دن ہر بندہ جو ہے وہ دوسروں کے ماملے میں کیرلس ہو چکا ہوگا ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا کسی کو کسی اور کی پروانی ہوگی کسی کو کسی کی پروانی ہوگی ہر بندہ اپنے آپ کو بچانے کے چکروں میں ہوگا ایک بندہ کو حدیث میں آتا کہا جائے گا کہ تجھے آج تو اگر سب کو گروی رکھوا دے سب پوری فیملی کو بھی رینسم کروا دے زمین و آسمان کو رینسم کروا دے کروا دے گا اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے وہ کہاں میں کروا دوں گا کہ میری ماں لے لو میرا باپ لے لو میرے بچے لے لو میری بیوی لے لو پوری دنیا اگر میرے پاس ہے یہ بھی لے لو لیکن بس مجھے جہنم کے آگ سے بچا لو اس دن یہ عالم ہوگا لوگوں کے بھاگنے کا آج ایک انسان سرکش ہو کر گھومتا پھرتا ہے اس کو توجہ کرنی چاہیے کہ آخر وہ کس راستے پر چل رہا ہے اور اللہ اس کو کہیں گے یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اللہ کہیں گے کہ جب تُو دنیا میں تھا تجھ سے ہم نے بہت کم مانگا تھا آج تُو اپنی پورا خاندان دینے کے لیے تیار ہے آج تُو پوری زمین دینے کے لیے تیار ہے دنیا میں تجھ سے ہم نے کیا مانگا تھا یہ مانگا تھا کہ پوری دنیا اللہ کو دے دے نہیں تجھ سے ہم نے مانگا ہی کیا تھا آج تُو کہہ رہا ہے میرے باپ لے لو میری بیوی لے لو میرے بچے لے لو سب کو جلا دو آگ میں پھینک دو سب کو تباہ و برباد کر دو پوری دنیا اگر مجھے دے دو میں ساری واپس کر دوں گا بس مجھے آگ سے بچالو اس دن انسان یہ کہے گا تو آج تجھے کیا کہا تھا کرنے کے لیے آج تجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا صرف یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا نماز پڑھنا زکاة دینا بیسک باتیں کہیں تھی اور تُو نے وہ بھی پوری نہیں کی اور آج تُو سب کچھ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے بڑی عجیب بات ہے بڑی عجیب کیفیت ہے اس دن انسان جو ہے وہ سب کے معاملے میں کیرلیس ہو جائے گا آگے فرمایا آیت نمبر 38 میں کچھ چہرے اس دن بلکل رونک والے ہوں گے چمکتے دمکتے ہستے ہوئے کھل کھلاتے ہوئے اس خوشخبری کو سن کے مسکراتے ہوئے کہ ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی اب یہ بالکل اپوزیٹ سائٹ پہ کچھ اور لوگوں کی بات ہو رہی ہے کچھ چہرے اس دن بہت خوش ہوں گے اس دن بڑے خوش ہوں گے ہو سکتا ہے آج ان کو بڑی تکلیفیں ملتی ہوں آج ان کو بہت سبر کرنا پڑتا ہو آج ان کو بڑی پریشانیہ سینی پڑتی ہوں اپنے فیملی کی طرف سے لیکن اس دن وہ لوگ ان کے چہرے مسکر آ رہے ہوں گے دوہے کتو مستبشرہ ہس رہے ہوں گے کھل کھلا کے ہس رہے ہوں گے کہ اللہ اکبر ہمیں جنت مل گئی ہمارا نامہ اعمالہ میں رائٹ ہینڈ میں مل گیا اللہ اکبر وہ خوش ہو جائیں گے مستبشرہ یعنی اوور جوئیڈ ہو جانا بشارت کی ویسے یعنی اتنی خوشخبری ملی ہے کہ وہ یعنی ایک انسان اپنے کہتے ہیں نا کہ آؤٹ اوف کنٹرول ہو کے ہس رہے ان مسکر آ رہا ہے آگے فرمایا لیکن کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو کہ گرد آلود ہوں گے کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کہ بالکل یعنی زلط کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے ہیومیلییٹ ہوئے ہوئے یعنی جس طرح سے ان کے گناہوں کا جو گرد ہے نا وہ سارا ان کے چہروں پر ٹپک رہا ہے تمام گناہوں کا گرد و غبار ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہے اور ترحقوحا قطرہ اور جو اندھیرہ ہے وہ ان کو لپیٹ لے گا اندھیرہ ان کے اوپر چھا جائے گا یعنی سبحان اللہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پہ دھوان اور غرد و غبار اور اندھیرہ جو ہے ان کے اردگت ہوگا یہ ایسے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کفر کرتے تھے اور فجار تھے یعنی یہ آخری آیت آیت میں 42 جو ہے کہ یہ ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ میں کفر کرتے تھے اللہ کو ماننے سے انکار کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرتے تھے آخرت کے دن کو ماننے سے انکار کرتے تھے یا یہ وہ لوگ ہیں جو فجارہ یعنی جو نا فجور کرنے والے جو کہ نافرمانیاں کرنے والے تو سبحان اللہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو بالکل اللہ تعالیٰ کے دین سے دور تھے اور اس کو کچھ سمجھتے نہیں تھے ان کا اللہ تعالیٰ انجام بتا رہے ہیں تو پتہ ہی چلا کہ جو لوگ خشیت رکھتے ہیں اگر آپ شروع میں اس حولہ کی دیکھیں تو جو خشیت رکھتے ہوئے صحابی آ رہے ہیں یہ وہ صالح مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو تذکیہ کرنا چاہتے ہیں یا وہ ایک نصیت لینا چاہتے ہیں اور ان کا مقام کیا ہے کہ اس دن وہ ہس رہے ہوں گے مسکرہ رہے ہوں گے کھل کھلا رہے ہوں گے وہ لوگ جو آج خشیت رکھتے تھے جو آج اللہ سے ڈر گیا اس کو قیامت والے دل درنے کی ضرورت نہیں ہے اس دن وہ ہس رہا ہوگا مسکرہ رہا ہوگا اور جو آج اللہ سے نہ ڈرہ وہ قیامت کے دن بہت ڈرے گا وہ قیامت کے دن بہت ڈرے گا یہ انہی کا ذکرہ جو اپنے آپ کو اما من استغنا جو اپنے آپ کو غنی سمجھتا تھا اپنے آپ کو بڑا پھنے کہاں سمجھتا تھا سمجھتا تھا مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو پرے رکھو میرے سے میں بہت ایڈوکیٹڈ ہوں میں بہت سوفیسٹیکیٹڈ ہوں میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے میں بڑا انٹیلیکچول ہوں میں بڑا ایکیڈیمک ہوں لیکن دین سے دور تھا اپنے آپ کو بڑا کافی سمجھتا تھا کرتے تھے جو اللہ سے نہیں ڈرتے تھے آج وہ بہت ڈر رہے ہیں قیامت کے دن بہت ڈر رہے ہیں میڈیر بینزیسٹرز یہ جو صورتیں ہیں آخری پارے کی یہ یقیناً بہت بڑی عبرت ہیں ہم سب کے لیے اور بہت سارے سیکھنے کی چیزیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے لیسنز ہیں لیکن یقین کریں کہ انسان کو ہلا دینے والے کوئی ایک آدھ سورہ بھی انسان پڑھ لینا تو اس کے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں کس طرف جا رہا ہوں اور اللہ کس طرف لے جانا چاہ رہا ہے میرا راستہ کہاں ہے اور جانا مجھے کہاں تھا تو آئیے میں اور آپ مل کے ہم فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان کے بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو اپنے معاملات کو اپنی عبادات کو اپگریڈ کریں گے انشاءاللہ ان سب کو بہتر کریں گے ہمارے اندر یہ جو اللہ کا خوف اگر پیدا ہو جائے جو کہ پورے رمضان کے مہینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ نام کی شائع پیدا ہو جائے اگر یہ تقویٰ ہمارے اندر آ جائے آج ہمارے اندر ایسی خدا خوفی پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے پیچھے ہٹ جائیں تو اور پھر ہمیں کیا چاہیے پھر انشاءاللہ ورحمان اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت کی بھی دیتا ہے اور اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات بڑی خوبصورت رشاہت فرمائی آپ نے کہا کہ جو متقی ہے نا اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کو دنیا میں بھی خیر ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے اور اس کی دلیل قرآن مجید میں دنیا میں کیسے ملتی ہے آپ نے کوٹ کیا سورہ اطلاع کی آیت نمبر دو اور تین جہاں پیر اطلاع فرماتے ہیں جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی بات ہو رہی ہے آخرت میں نہیں جنت میں جو چلا گیا ہے اس کے لئے کوئی مصیبت نہیں ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو متقی ہے جو بھی تقوی اختیار کرے گا خدا خوفی آج اس کے دل میں پیدا ہوگی اللہ اس کو ہر مشکل سے باہر نکالے گا یہ میرا وعدہ نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق تا فرمائے گا وہاں سے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق تا کہاں پہ مل رہا ہے یہ دنیا میں مل رہا اس کو وَيَرْزُقُهُ مِنْحَيْسُ عَلَىٰ يَتَصِبْ اللہ اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور پھر فرمایا وَمَنِيَتَوَقْلَ اللَّهِ فَحَسْبُ جو اللہ تعالیٰ پر توقل کرے گا اللہ پر بروسہ کرے گا اللہ اس کیلئے کافی ہو جائے گا دنیا میں کوئی مسئیبت مشکل پرشانی آگی اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا اللہ اکبر یہ ہے ان لوگوں کا معاملہ جو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی بھی خیار دے گا اور آخرت میں تو جو ثواب ہے وہ تو ہے ہی ہے جنات انتجری من تخت الانہار وخالدین فیہا عبدا رضی اللہ عنہ مرضوان وہ سارے وعدے تو ہیں ہی ہیں آخرت تو متقی شخص کے لیے ہے ہی ہے لیکن دنیا بھی اس کے لیے ہے تو انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے نیک راپر چلنا آسان بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے غلطیوں کے دائیوں سے ہمیشہ دور رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ والا بنائے احسان کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے انشاءاللہ آپ سے اب کل ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل انٹل دین پلیز اپنا بہت خیال رکھے گا سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہہ الہ انت استغفر و قاتوبو علیک بارک اللہ فیکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ